بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنائے ہیں بڑے کے پائے جو کہ بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے تیار ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پایا لیا ہے اس کو ہم نے دو کے چھوٹے پیسز کر کے فریز کر لیا تھا اس کے لئے جو مسالے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں دو ہم نے سبز مرچیں بری کٹ لی تھی اور دو کو درمیان میں سے کٹ لگا لیا تھا ون ٹیبل اسپون نمک اس میں جائے گا ون ٹیبل اسپون لال میرچ پاودر ہے ہاف ٹیبل اسپون حلدی ون ٹیبل اسپون خشک دنیا اس کو ہم نے بری کٹ لیا تھا اور ون ٹیبل اسپون زیرا اور دو درمیانی سائز کے ٹیماتر چھلکا اتار کے چھوٹے کٹ لیے ہیں ایک درمیانی سائز کا پیاز اور ٹیبل اسپون جیچر گالک پیسٹ یہ سارے مسائلے ایک پائے کے لیے ہیں اگر آپ دو پائے بنانے لگے ہیں تو مسائلے ڈبل کالی جیگا پریشر ککر میں ہم نے اس کو پریشر دینا ہے تو پہلے ہم ون بائی فور کپ جو ہے وہ ککنگائل ڈالیں گے اور اس میں پیاز ڈال دیں گے ککنگائل ہم تھوڑا ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ پائے جو ہیں وہ خود بی چکنائی والے ہوتے ہیں پیاز کو دو منٹ کے لیے فرائے کرنے کے بعد جب نرم ہو جائے پیاز تو اس میں ہم ٹیماتر اور جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ اس کو بھی فرائے کرنے کے بعد ہم نمک شامل کریں گے نمک ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد ٹو سے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون پانی شامل کر کے اس مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالہ ہمارا اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو اس میں ہم پائے کے پیسز ایڈ کر دیں گے اور ایک پائے کے حساب سے چھے گلاس پانی اس میں ڈال دیں گے اگر ہمارے پاس دو پائے ہوں گے تو ہم مسالے بھی ڈبل کر دیں گے اور پانی بھی ہمارا پانی کی مقدار بھی ڈبل کر دی جائے گی اس کو ہم پریشر ککر میں پریشر دیں گے پینتائلیس منٹ کے لیے ویسل شروع ہونے کے بعد پینتائلیس منٹ ہم اس کو پریشر دیں گے پریشر دینے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے پانی ہمارا تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا تو ہم نے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اس کو پکا لیا ہے آپ اپنے حساب سے جتنی تکنس آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ اس کو ہیٹ کار لیجئے گا دس منٹ میڈیم فلیم پہ اس کو پکانے کے بعد ہم نے دس منٹ اس کو پکایا اور یہ اس کنڈیشن میں آ گیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں دس منٹ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ مزید تھک بھی ہو جائے گا الحمدللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شیئر کریں